ایسی اللہ علیہ وسلم جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو عدریس کے نام سے پکارا گیا روایت کے مطابق حضرت عدریس علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے درس دیا بلکہ اپنے زندگی کو بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کر دیا چنانچہ لوگ آپ علیہ وسلم کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کے پکارنے لگے آپ علیہ وسلم کا عدریس علیہ وسلم کی پانچویں پشت سے تعلق تھا اور آپ علیہ وسلم کا شیرہ نصب کچھ یوں ہے عدریس بن یارد بن محلائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ وسلم شیس علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے کابیل کے اولاد میں کفر و شرک بدکاری اور بےہیائی کا وزار قرب کا رکھا تھا زنکاری اور شراب لوشی عام تھی پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو جگی تھی بتو کی پوجہ اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی گویا دنیا پر شیطان اور اس کے ہواریوں کا راج تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرع حدود اور احکام علیہ کو پامال کیا جا رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس پگلی قوم میں ایک نبی مبوس کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس عظیب منصب کے لئے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں پر درجہ عتم موجود تھی جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہئے ہیں آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار نیایت عبادت گزار متقی پریزگار اور ادعی سچے انسان تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی عبادت علیہ السلام نے اپنی قوم کے بٹکے لوگوں میں واضح تبلیغ کام شروع کر دیا لیکن رائے ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزرتیں چلاچہ وہ عبادت علیہ السلام کے دشمن ہو گئے آپ اور آپ کے پیروکاروں کو ترہ ترہ کی عذیتیں دینے لگے لہذا عبادت علیہ السلام ان کی عزہ رسانی سے تنگ آ کر بابل سے عجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اس فیصلے سے مطلع کیا چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے رجلہ کے کنارے ایک سرسرد و شہدہ و علاقہ تھا لہذا لوگوں کے لئے اس علاقے سے عجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا لیکن حضرت عدلی صلی اللہ علیہ السلام کو سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ عجرت پر تیار ہو گئے حضرت عدلی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیر کے کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بھی زیادہ سرسرد و شہدہ و علاقہ تھا حضرت عدلی صلی اللہ علیہ السلام یہاں کے لوگوں میں درس تبلیغ کا کام کو جاری رکھا عام علیہ السلام اس وقت کے لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیا کرتے تھے عام علیہ السلام کا قرآن کریم میں دو مرتع ذکر آیا نمبر ایک سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کتاب میں عدلی صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پوچھایا دوسرا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام اور عدلی صلی اللہ علیہ السلام اور ذلکفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے قرآن کریم کی معروف اور مستر تفسیر معرف القرآن کے مدابق حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے بیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آب علیہ السلام پر تین صحیفے نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور موجزہ عطا کیا گیا نیز سب سے پہلے انہوں نے کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے کہ لوگ عموماً چینویروں کی خال لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے ناب طول کے طریقے بھی آب بھی نے مطارف کروائے اور اسلح بھی آب علیہ السلام کی ایجاد ہے آب علیہ السلام نے اسلح تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا علمہ ابن عصاقہ کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے کلم سے لکھا حضرت عدریس علیہ السلام ہے معوی بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے عزوز علیہ السلام سے رمل کے بارے میں سوال کیا یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مقصود لکیرے کھینج کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے تو عزوز علیہ السلام نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہذا جس شخص کے خط اس کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے علمہ تفاصیر فرماتے ہیں پہلا شخص جس نے تبلیغ اور دین کے لئے واضح خطابت کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہی تھے حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت ورافانہو مکانان لئیا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عامال کے برابر درجات دیتا ہوں اس عمرات اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں تو حضرت عدریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو عامال میں اور اضافہ ہونا چاہیے لہذا جب ان کے پاس فرشتی آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہو کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملکات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کے دو سریشتے نے ملک الموت سے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں زکر کیا تو اسرائیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا حضرت عدریس علیہ السلام کہاں ہیں فرشتیں اجواب دیا وہ میری پشت پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہو کہا واہ تاجب ہے مجھے پروتگار کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت عدیس علیہ السلام کی روح چوتے آسمان پر قبض کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتے آسمان پر کیسے قبض کروں ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتے آسمان پر آگئے پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی ابن ابی حاتم نے ابھی اس آیت کی تفسیر کے زیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضطافہ کیا کہ حضرت عدیس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے جبکہ حضرت عدیس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں ہوں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا پھر ملک الموت نے حضرت عدیس علیہ السلام کو دیکھا تو فرشتے سے کہا آپ مجھے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چپکنے سے زیادہ نہیں پھر دوست فرشتے نے پیر کے نیچے حضرت عدیس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی حضرت عدیس علیہ السلام کسرہ سے اللہ تعالی کی حمد و سنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور فرشتے میں نیائے محبت اور عقیدت تو احترام کی نظر سے دیکھے جاتے فشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت بھی بیٹھا کرتے تھے جنانچہ ایک مرتبہ حضرت عدیس علیہ السلام بھی علیہ السلام سے اجازت لے کر اور انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کی صحبت میں حاضر رہے حضرت عدیس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزیز علیہ اور روح قبض کرنے کی خطبت پر معمور ہیں تو آپ علیہ السلام جائیں ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ اس پر حضرت عدیس علیہ السلام نے علیہ السلام سے اجازت لی اور ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدیس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں چنانچہ حضرت عدیس علیہ السلام نے علیہ السلام سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دیکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے آخر حضرت عدیس علیہ السلام نے عرض کیا اب واپس تشریف دے چلیے مگر حضرت عدیس علیہ السلام نے جواب میں کہا جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ علیہ السلام نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے حضرت عدیس علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری سردیار بتائی پھر حضرت عدیس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آگئے ہوں چونکہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبارت کیجئے چنانچہ حضرت عدیس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبارت بھی مشہول رہے واللہ آرم اس اس لئے میں متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عدیس علیہ السلام چوتھے آسمان پر رہے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کے یہی کول ہیں حضرت زہری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت عنیس رضی رضی اللہ عنہ سے مروی نراج کی حدیث نکل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملکات حضرت عدیس علیہ السلام سے جنہوں نے حضرت عدیس علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی حضرت عدیس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائیں ہیں ایک واضح تبلیغ اور دوسری آل قابل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نیسیت سے آل قابل ارائراز برا جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گریفت میں لیا ہوا تھا جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وعدانیت کے بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نیسیت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتیں اور آگ بھولا ہو کر انہیں عذیتیں دیتے تو مسخر اڑاتے پتھر مارتے دراصل ایک تغییر عرصے تک شیطان کے زیر اثر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کی دلدر میں گردن تک دسے ہوئے تھے لوگ واضح طور پر دو گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے حضرت عدیس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہ کرتے تھے آپ پر اسلام کی لاکھ کوشش کی کہ کسی ذرا تبلیغ کے ذریعے یہ لوگ رائراز پر آ جائیں لیکن جب کچھ صورت درنا آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگ کے خلاف جاد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کی پغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجبانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آلِ قابل کے ساتھ جاد کیا جس پر دل نے انہیں کامیابی عطا کی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے واللہ عالم